دیکھو ان لوگ کی باڈی شیپ میں ہوتی ہے جو اپنی باڈی کا وزن اٹھا پاتے ہیں اس بات کو سنجھو اپنے پاس کوئی نہ کوئی ایک ایسا ڈریس رکھو جس کو پہن کے آپ بہت بھدے لگتے ہو بھدے مطلب آپ کی باڈی کے جو فلوز انہوں وہ نمائیہ وزبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اسلام علیکم ویکم تو لائف ٹیل فٹنس اس نئے سال کے آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک بات اللہ کرے آپ کا یہ نئے سال بہت کامیابیوں والا بہت خوشیوں والا ہو تمام پریشانیاں ختم ہو جاؤں بہت خوشیاں ملیں آپ لوگوں کو تو اس نئے سال کی خوشی میں میں آپ لوگوں کو جیسے کہ آپ لوگ تھمنیل پر پڑھ چکے ہیں آج بتانے والا ہوں چند ٹپس جو کہ آپ کی باڈی کو شیپ ملانے میں مدد کریں گے میں آپ کو بتاؤں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا وزن بڑا ہوا نہیں ہوتا لیکن بوڈی بہت شیپ سے آوٹ ہوتی ہے آوٹ آف شیپ ہوتی ہے بوڈی کبھی کہیں سے نکل دیئے کبھی کوئی اور مسیلہ ہے بوڈی کے ساتھ بڈی فٹ نہیں ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا وزن بڑا ہوا بھی ہوتا ہے بٹ اس کے باوجود بھی وہ بہت فٹ لگتے ہیں بلکہ بڑے ہوئے وزن بھی بھی ان کی بوڈی شیپ میں ہوتی ہے تو آج اس پیشلی خواتین کے لیے آپ کی باڈی کو آپ کس طریقے سے شیپ میں لاسکتے ہیں ایک پروپر شیپڈ باڈی اپنی پاسکتے ہیں اور ویڈ بھی کم کرسکتے ہیں اس پر میں آپ کو کچھ ٹپس بتانے والا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اس پوری ویڈیو کے بیچ میں تین الگ الگ سیکرٹس بتاؤں گا میں ٹھیک ہے تو کہیں سے بھی ویڈیو کو مس کریں گے تو وہ سیکرٹس آپ سے مس ہو جائیں گے ویسے تو بہت سائی ٹپس چلتی رہیں گے لیکن تین سپیشل سیکرٹس ہوں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے آج کی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور لاسٹ جو میری ٹپ ہے وہ بھی بڑے امپورٹن ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گا میں ایک چینل کو سبسکرائب کرنے والا ایک بیل اکان دمائیں کچھ لوگوں کے لف اینڈلز میں چرپی جم ہوتی ہے کچھ لوگ کے ہاتھوں پہ فلابی آمز ہو جاتے ہیں ہاتھوں پہ چرپی جم ہوتی ہے کچھ لوگوں کے یہ بیک کے پیچھے چرپی جم ہوتی ہے کچھ لوگ کے چیسٹ ہیوی ہو جاتا ہے تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہر بندے کی الگ پرابلم ہے ٹھیک ہے تو سلیوشن بھی اس کے سب سے الگ ہونا چاہیے اب میں آپ کو کچھ ایسے سلیوشن بتانے والا ہوں جو سب لوگوں پر کام کریں سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ڈائیٹ is the only solution ڈائیٹ کرو گے تو چرپی ختم ہوگی باڈی کی اگر کوئی کہتا ہے نا فلانا ٹوٹکا کرو فلانا ٹوٹکا کرو کافی میں یہ ملاو وہ ملاو پی لو یہ سب چیزیں آپ کا مٹبازم تو ضرور تیز کرتی ہیں آپ کی چرپی پگلنے کی سٹیز تیز ہو سکتی ہے لیکن یہ پروپر ہوگی جب آپ ہیلتی ڈائیٹ کرو گے ٹھیک ہے نمبر ون بات تو یہ ہو گئی اور آپ کو اگر باڈی کو شیپ میں لانا ہے تو صرف ڈائیٹ سے کام نہیں چلے گا آپ ڈائیٹ کرو گے آپ کی چرپی یا ماس ختم ہوگا اور آپ کی سکن لٹک جائے گے اس کے ساتھ آپ نے کرنی ہے ایکسرسائز ٹھیک ہے اب یہ دو پوائنٹ ایمپورٹن ہوگا جو کہ ہم سب کو پہلے سے پتائیں اب اس میں خاص بات کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹپ بائی ٹپ بتاتا ہوں سب سے پہلے پہلے سیکریٹ کا وقت آگیا وہ پہلا سیکریٹ یہ ہے کہ فیٹ بلکل نہیں چھوڑنا جو لوگ چربی تیل آئل چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنی باڈی کو شیپ میں کبھی نہیں لیا پاتے انفیکٹ وہ اپنی باڈی کو اتنا زیادہ نقصان بچا دیتے ہیں کہ وقتی طور پر وزن کم ہوتا ہے پھر وزن بڑھنے لگتا ہے فیٹ نہیں چھوڑنا فیٹ کو ریپلیس کرنا ہے برے فیٹ کو اچھے فیٹ سے یہ ایک سیکریٹ ہوگی آگے دو سیکریٹ آپ کو اور بتاؤں گا اب اجید اپنے ٹپس پر سب سے پہلے آپ یہ کام کریں اپنا نیوئیئر ریزولیوشن بنا لیں کہ میں نے ہر کھانے سے پہلے ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی پینے آپ کو پتہ ہے میں نے بے تہاشا ویڈیوز میں بتایا یہ وہ سیکریٹ ہے جو آپ کی باڈی کو شیپ میں لانے مدد کرے گا کیونکہ آپ کی باڈی پر جدھر بھی سٹبن فیٹ ہے آپ کو پتہ ہے فیٹ کو برن کرنے کے لئے سب سے بہترین اگر کوئی ڈرنک ہے تو وہ آٹر ہے آپ پانی پینگے آپ کی باڈی سے فیٹ برن ہونا شروع ہو جگا نمبر ٹو ٹپ یہ ہے آپ کے لئے کہ آپ نے کوشش کرنے کہ آپ جب بھی کھانا کھاؤ گے آپ کھانے کو بہت سلو چبا کے کھاؤ کوئی آپ کا مزاق اڑا دے کھانے کو سلو کھانا شروع کر دو آپ دیکھو آپ کی باڈی شیپ میں آنا شروع ہو جگے نمبر ٹھری ٹپ آپ کی یہ ہے کہ کوئی دن میں ایک گھنٹہ ایسا نہ ہو جس میں آپ بیٹھے رہا ہو جیسے میں ابھی بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں اگر میری ویڈیو ایک گھنٹے سے زیادہ ڈوریشن کرس کر جاتی جو کہ نہیں کرے گی آپ دیکھیں گے میں ویڈیو بناتے بناتے کھڑا ہو جاؤں گا اور وک کرنے شروع کر دوں گا تو یہ آپ اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں چاہے آپ آفیس میں چاہے گھر میں چاہے کام کر رہے ہیں چاہے ڈراما دیکھ رہے ہیں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہوگا جس میں آپ بیٹھے رہیں گے نمبر ٹپ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سناکنگ بند کر دینی ہے ہوتا ہے کہ دو کھانوں کے بیچ میں جو بھوک لگتی ہے وہ ہی آپ کو تباہ کرتی ہے وہ آپ نے بلکل بند کر دینی ہے بس آپ نے دو کھانے کھانا ہے نمبر ٹپ ہو گئے آ گیا دوسرے سیکریٹ کا وقت دوسرا سیکریٹ یہ ہے کہ آپ نے خانا جب تک نہیں خانا جب تک آپ کو بھوک تیزی سے نہ لگے ٹھیک зах Anat仔 جین کھانا نہیں کہ تین ٹیم کا کھانا تو تین ٹیم کا کھانوں میں دوپیر کا کھانا ، 2 dz Approach 7 مجھے کھانا ہے बacaksublic دوپیر کا جب تک نہیں کھانا ہے آپ کو بھوک نہ لگے یہ یہ serpent کپی نہیں بھی بھوک نہ لگے دن میں آپ نے 3 کھانے کھانے ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کھانا ہی کھانا ہے کہ 5-6 گھنٹے میں آپ کو بھوک لگ جائے دوپیر کا کھانا ہے کہ 5-6 گھنٹے میں آپ کو بھوک لگ جائے اور آپ رات کا کھانا لازمی کھاؤ خانا skip نہ کرو دوبارہ ریپیٹ کرو میں کھانا جب تک نہیں کھانا جب تک بھوک نہ لگے اور کھانا اتنا کھانا ہے کہ جلدی بھوک لگ جائے دوبارہ 5-6 گھنٹے سمجھ میں آگئے آپ کے 2nd secret اب آجاتے ہیں نمبر 5 tip کی طرف وہ کیا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی ڈائیٹ میں فائبر کا استعمال بڑھانا ہے اسپا غول ہے چیا سیڈے فلیکسیز ہیں سیب ہوتا ہے چھلکوں کے ساتھ امرود ہوتا ہے یہ تمام وہ چیزیں جو کہ آپ کی فائبر کا خزان ہے آپ نے فائبر کھانی ہے کینو کھاؤ تو اس کا جو وائٹ والا حصہ ہوتا اس کے ساتھ کھاؤ ٹھیک ہے یہ چھلکہ اٹاکے لیکن وائٹ والا حصہ کھاؤ فائبر جتنا زیادہ اپنی ڈائیٹ میں لوگ ہے اتنی جلدی آپ کی باڈی شیپ میں آئے گی آپ کا وزن کام ہوگا ٹھیک ہے جی نمبر 6 tip کی طرف آتے ہیں وہ بھی ڈائیٹ سے ریلیٹڈ ہے پھر میں ایکسسائز کی طرف آنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر کھانے میں لازمی ہے کہ پروٹین کا چکن فش دالوں کا استعمال کرو تو کوئی کھانا اس کے بغیر ہونے ہی نہیں چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں نے آج روٹی جو ہے وہ چائے کے ساتھ پراٹا چائے کے ساتھ کھا لیا تھا یہ کوئی ناشتہ نہیں ہے انڈے ہوں گے اس میں یا پھر اس میں چینے ہوں گے یا پھر اس میں گوشت ہوگا کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوگی ورنہ اگر روٹی بھی ہوگی تو وہ پھر بیسن کی ہوگی صحیح جی تو ہر کھانے میں پروٹین آپ نے لازمی لینا ہے اب آجاتے ہیں ایکسرسائز کی طرف یہ سیکریٹ بھی ایکسرسائز کے پوئنٹ ویو سے ہے اور ایکسرسائز بھی تھوڑی سی بات کر لیتا ہے کوشش کرو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا نا ہر گھنٹے میں پانچ منٹ کھڑے ہو ہر کھانے کے بعد پندرہ منٹ واک کرو کر اپنی باڈی کو شیپ میں لے کر آنا ہے دیکھو ان لوگ کی باڈی شیپ میں ہوتی ہے جو اپنی باڈی کا وزن اٹھا پاتے ہیں اس بات کو سمجھو آپ کو کیا آپ سے اپنی باڈی کا وزن اٹھتا ہے اس کی سمپل سی مثال ہے مرد ہے یا خواتین ہے زمین پر لیٹ کے پش اپس لگا کے دیکھو اگر پانچ سے زیادہ چھے سے زیادہ پش اپس ہو رہے ہیں اس کا ملہا ہو آپ اپنی باڈی کا وزن اٹھا پا رہے ہو ٹھیک ہے نہیں ہو رہے تو پریکٹس کرنے شروع کر دو اچھلنا کودنا شروع کر دو اگر گھٹنوں کا پروblem نہیں ہے کوئی اور ہارٹ پروblem نہیں ہے تو اچھلنا کودنا شروع کر دو اچھلنے کودنے کی مثال ہے رسی کودنا ٹھیک ہے مثال ہے میں نے بے تہاشے ایکسرسائزز پر ویڈیوز بنائی ہے ہائی انٹینسیٹی ڈبل ٹریننگ کو ایک ایک ایکسرسائز سٹارٹ کر دو بیسکلی آپ کی باڈی جو ہے ہماری باڈی ایک کل بڑی اچھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں میں نے دیکھا کہ ہماری باڈی ایک ایسے آٹے کی طرح گوندا ہوا کہ اگر اس کو کسی طرف رکھ دونا تو وہ ایسے ہی یوں پھیل جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جیسے اس کو اچھلتے کوتے رہنا ہے مثال کے طور پر ایکسرسائز کرو ووک کرو روپ سکپنگ کرو جمپنگ روپس کرو اس طرح کی ایکٹیوٹی میں رہو چاہے آپ کی کوئی بھی ہے چاہے آپ کا وزن نہیں بھی ہے fit جب ہو جاؤگے healthy جب ہو جاؤگے اور آپ کی باڈی شیپ میں آ جائے گی ٹھیک ہے ایک اور طریقہ میں آپ کو اپنی باڈی کو شیپ میں لے کر آنے کا بتاتا ہوں جو کہ سیکرٹ ہے وہ سیکرٹ یہ ہے کہ کم از کم دن میں 10 منٹ نہار مو جو ہے وہ high intensity interval training ایک دن چھوڑ کے کر لیا کر اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سانس پھولے دل کی دھڑکندی ہے جو بھی ایکسرسائز آپ کی سانس پھولائے گی وہ آپ کی باڈی کے چرپی پکلائے گی سمپل سی بات بتا رہا ہوں چاہے وہ بھاگنا ہے چاہے وہ چلنا ہے چاہے وہ rope skipping ہے چاہے وہ cycling ہے چاہے وہ treadmill ہے جو بھی ایکسرسائز آپ کی سانس پھولائے گی وہ آپ کی پیٹ کی چرپی کو اور اوورال باڈی کی چرپی کو ختم کرے گی ٹھیک ہے جی؟ یہ تمام چیزیں کرو اور جب تک آپ کی باڈی آپ کی ایک اور بات بتاتا ہوں اپنے پاس کوئی نہ کوئی ایک ایسا ڈریس رکھو جس کو پہن کے آپ بہت بھدے لگتے ہو بھدے مطلب آپ کی باڈی کے جو فلوز نمائیہ وزبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو اس ڈریس کو ہر ہفتے ٹرائے کیا کرو اور اس ڈریس کو ہر ہفتے ٹرائے کر کے دیکھا کرو کہ آپ اس میں کتنا کم بھدہ لگتا ہوں مثال کے طور پر میری ایک ٹی شٹ ہے جو کہ شاید سائز میں تھوڑی چھوٹی ہوگی میں اگر بہت فٹ بھی ہو جاؤں تو اس کے اندر تھوڑا بہت پیٹ پیٹ کی چربی لازمی لگتی ہے تو مجھے اس ٹی شٹ میں سے پیٹ کی چربی ختم کرنی ہے تو میں فٹ ہو گیا اس طریقے سے کوئی ٹائٹ سا ڈریس اپنے پاس رکھو جس کو پہن کے دیکھو جب تک اس ڈریس میں فٹ نہیں ہو جاتے جب تک اپنی محنت چالو رکھو اب میں بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کے لئے سپیشل ڈسکاؤنٹ لگا رہا ہوں مچہ ٹی چیا سیڈ اور ڈائٹ پین میرے اکثر ہوتے ہیں اکثر لوگ پوری ڈیل ڈے کرتے ہیں آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف ڈائٹ پین مانگانا چاہتے ہو تو میرا 7000 ڈرپیز وڑا ڈائٹ پین میں آپ کو 1500 روپے میں کیا 1000 روپے میں دے دوں گا شرط یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تین مہینے کا ڈائٹ پین ایک ساتھ لے دو تو میں آپ کو 1000 ڈرپیز میں دوں گا ایک مہینے یا دو مہینے کا لوگے تو میں 1500 روپے میں دوں گا نیچے نمبر لکھا ہے اسی نمبر پر کرو گے اسی نمبر سے آپ کو وڈائٹ پین مل جائے گا آپ نے ایج ویٹ ہائٹ اور کوئی بیماری لوگ بتانی ہے ویڈیو پسند آئی تو میں اس آل کو سبسکرائب کریں لیکن بہت بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمائے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے